بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چلیں چینل کا بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ کو مفتی صاحب کی ٹائٹل جو ہے یہ نظر آ رہا ہوگا ختم نبور ٹائمز جی اچھا ختم نبور ٹائم یہی چینل ہے جناب بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور زبردست میں تو یوکے میں ہوتا ہوں انگلینڈ میں وہ انڈیا سے کچھ چینلز اپریٹ ہوتے ہیں سچوالا جی کا شاید اپنے نام سنا ہوگا آزاد گراؤنڈ کا تو وہاں پہ میں ان کے چینلز پہ جاتا ہوں ان کے ادھر ٹاک چلتی ہے تو آپ میرے خیل جانتے ہوں گے شاید سچوالا جی کو جی جی وہ حافظ قرآن ہے اب وہ ایکس مسلم بن چکے ہیں آزاد جی وہ بھی ایکس مسلم بن چکے ہوئے ہیں تو آپ کا موقف کیا ہے اسلام کو لے کے پلیز اور آپ کا کیا ہے میسیج جی جی اس کے اوپر کرتے ہیں گفتگو پہلے آپ اپنا تعرف کروائیں نا کہ آپ پہلے کیا تھے اب آپ کا کیا مذہب ہے اور آپ کس عقیدے سے ریلیٹیڈ ہیں میں جی الحمدللہ پہلے بھی مومن تھا اب بھی مومن ہوں میرا رب العالمین پہ مکمل یقین کامل ہے اور میں اس چیز پہ بھی یقین رکھتا ہوں کہ زندگی موت وہی دیتا ہے اور ہر لمحے ہر روز ہمیں سزا و جزا بھی دے رہا ہے ہماری منیٹرنگ بھی ہو رہی ہے آپ کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ بھی اس ذات کو اس قوت کو پتہ لگ رہے ہوتے ہیں یہی پہ آپ کی مانداری کا ٹیسٹ ہوتا ہے حضرت شمس تبریز حضرت عبدالقادر جلانی ان کے وہ ٹیچر تھے انہوں نے کہا تھا کہ God is looking at you from not from outside but from inside تو جہاں جہاں کوئی زندگی حرکت کر رہی ہے ایک چیونٹی یا مکڑی اس میں خدا اور وہ قوت موجود ہے میں بائیلوجسٹ ہوں زندگی زندگی سے ہی آتی ہے گدے پانی کے جوڑ میں خود با خود زندگی نہیں بن جاتی ہے جو تیسٹ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بندروں سے بن گئے اور بندر گلہری سے بنا اور گلہری اس طرح ہمیں ایک پیدا کرنے والی ذات قوت موجود ہے یہ ہے میرا ایمان یہ ہے میرا یقین اب آپ آگے بات کریں دیکھیں مومن کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان ہے ایک مسیحی ایماندار بھی ہوتا ہے آپ کون سے مومن ہیں جو رب پہ یقین رکھتا ہے اپنے علم اور اکل سے رب تک پہنچ گیا وہ مومن بن گیا اس کو لائٹ مل گئی اب اگلا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا وہ قوت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے بڑے بڑے سائنس دان اس کا انکار نہیں کرتے ہیں یہ جو موڈرن سائنس دان ہے نا یورپ کے اس وقت جو سیکس میں شراب میں ڈرگز میں ڈوبے میں ہیں یا اپنے جن کو مقاصد ہیں وہ رب کا انکار کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اتھیسٹ ہے آٹومیٹک سب کچھ بن گیا ایولوشن سے ایولوشن سے لیکن وہ قوت جو ہے پہلی جو ہماری ڈیبیٹ ہوئی تھی چیٹنگ کے ذریعے سے وہ میرے پاس سیو ہے اور اس میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں یہودی ہوں جی میں نے اس لیے دعویٰ کیا تھا کہ میں یہودی ہوں کہ میں آئنسٹائن کو جو کہ یہودی تھا وہ ایک اکل اور علم کی بات کر کے گیا اگر آپ کہیں تو میں آئنسٹائن کی بات دھورا دوں آپ جانتے ہیں آئنسٹائن کو سنا ہے نا اس کے بارے میں جی جانتے ہیں جی جی آئنسٹائن آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ ڈیو بلیو ان گھر مانی صاحب تھوڑا سا آپ مجھے وقت دیں گے مبشر شاہر دکار مبشر شاہر صاحب صاحب جناب سلام علیکم خیریت و السلام جناب گزارت یہ ہے ڈاک صاحب کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ مدے پہ بندہ بات کرے اس میں وقت بھی کامل لگتا ہے کیونکہ سننے دیکھنے والے آپ کو بڑے جراب زوب کا اظہار کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ سننا چاہتے ہیں وہ دونوں طرف دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ہی لمحاصل کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا کیا اتراز ہے اور محترم جنید صاحب جو ہے وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں یا ان کا کیا اتراز ہے اور آپ کا کیا جواب ہے یہ ہے اصل سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جی جی بلکل میں جی جی کریں بات گزارے یہ ہے ڈاک صاحب کے ایک تو یہ کہ موضوع کا تعیون کر لیا جائے کہ کس موضوع پر آپ گفتگو کریں گے یہ دونوں آپ بیٹھ کے پہلے تعیون کر لیں اور طریقہ کا گفتگو کا یہ ہوگا کہ آپ ایک ایک منٹ یا دو دو منٹ کا ٹائم فکس کریں اور ہماری ویڈیو کے اوپر ٹائمر بھی چل رہا ہے اس ٹائمر کو آپ دیکھ سکتی ہیں تو اس طریقے سے گفتگو آگے بڑھائیے شکریہ جی بلکل بلکل جی جنیت صاحب نے ایک پوائنٹ ذکر کر دیا تو اس کے بعد آپ مجھے موضوع جو ہے نا وہ دین صاحب سے کہہ لے کہ اللہ تعالی انسان کے ساتھ گفتگو کس طرح سے جی دیکھیں آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے آپ کی آہ چلے ایسا ہے ڈاگ صاحب میں آپ سے موضوع کا تائین کر لیتا ہوں جنیت صاحب کے ابھی کوئی تھوڑے سے نیت کا شاید ڈشیو ہے جی پہلے میں آتا ہوں کارلے تو گفتگو آہ پھر دیکھتے ہیں کوئن کرتے ہیں جی آہ آپ اے دو ٹوک بتا دیں کہ آپ کا کس مذہب سے رلیٹی ہے میں نے سر دو ٹوک بتا دیا اب جو دنیا والوں نے خانے بنائے میں ہیں آپ مجھے کسی خانے میں اگر جان بوجھ کے گسرے لڑنے کی کوشش کریں گے میں پیدا تو مسلمان سنی گھرانے میں ہوا لاہور پاکستان میں میرا براؤٹ اپ بھی وہیں پہ ہے لیکن جب میں نے قرآن کو پڑھا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بات ترجمہ پڑھا دنگ صاحب دیکھئے مدے پہ تشریف لائیے میں نے آپ سے جو سوال کی ہے میرے سوال کا جواب نہیں آپ دے رہے ہیں میں نے عرض یہ کی تھی آپ میرا سوال دوبارہ سنیے سوال کو فوکس کیے گا آپ کس ریلیجین اردو میں بولیں عربی میں بولیں تو مذہب دین سے تعلق رکھتی اگر اس کا کوئی نام آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دیں نہیں تو آپ کہیں کہ میں ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس کا کوئی نام نہیں جی اگر آپ جانتے ہیں کہ ایک مذہب ہوتا ہے اس کو اب جو اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں ایگنوستک یا ایگنوستیسزم ایگنوستیسزم کے ساتھ ہی ایک اور مذہب کا نام آتا ہے ڈیزم چیک ہے میں نے اوریجن سے بات کی تھی کہ میں پیدا مسلمان ہی ہوا تھا لیکن قرآن کو بھی پڑھا اور آخر میں اسی رستے پہ چلتے ہوئے جب میں رب تک پہنچا تب مجھے پتا لگا کہ اصل رب عرب کا اللہ نہیں ہے یہ عرب کا جو اللہ ہے یہ انسانوں کا اپنا گھڑا ہوا بنایا ہوا ذاتی خدا ہے جس طرح بھگوان ہے اندووں کا اسی طرح عربیوں کا اللہ ہے اور یورپینز کا جیزز ہے جو کہ انسانی روپ میں آ گیا وہ یہ کہتا ہے چک ہو گیا بس وہ آ کے تک کہ آپ بات کو پھر جتنا بھی کرتے جائیں کرتے جائیں وہ پھر بار آہا جی اگناسٹک اگناسٹسیزم اگناسٹک میرے سوال کا جواب مل گیا نا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ اخری بات مجھے یہ بھی آپ کی گفتکو سے پتا چل گئے کہ آپ کسی ایک ایسے کرییٹر کے ماننے والے ہیں کہ جس کا نام کم بس کم اللہ نہیں ہے کچھ اور ہے ٹھیک ہے پکی بات ہے پکی بات ہے جی جی بالکل تینکیو تینکیو آہ گزارے یہ ہے کہ جنیس صاحب آپ سے گفتکو کریں گے موضوع کا تعیون ہو چکے آپ اگناسٹک ہیں ابھی آپ نے فرمایا ہے اور ایک ایسے کرییٹر کے آپ ماننے والے ہیں کہ جس کا نام اللہ نہیں ہے اب کون سا ہے اس کا نام وہ کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی صفات کیا ہے اس کے اوپر گفتکو کرتے ہیں آپ سے جنیس صاحب ٹھیک ہے جی جی بالکل موضوع ہے موضوع اب موضوع میں اگر آپ کو دینا چاہوں تو موضوع یہ ہو گیا کہ جناب کائنات کا جو سانے ہے وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کیا ہے یہ ہے موضوع ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جنیس بھائی شروع کی لیکن مفتی صاحب آپ مجھے ذرا چینل کا لنک بھی بھیجیں آپ نے سٹریم کا لنک بھیجائے چینل کا اوپر آپ کی ویڈیو کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ ان کو بھی تو میں بھیج دوں نا مجھے ذرا وٹس ایپ کر دیں اپنے چینل کا لنک پلیز یوٹیوب کا تینک یو ایک تو آپ کا وٹس ایپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے دوسری بات یہ کہ جنیس صاحب کو میں سنڈ کر دیتا ہوں جنیس صاحب آپ کو سنڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جنیس صاحب جی کیا میں بھیج دیتا ہوں جی وہ ضروری ہے میری اب آواز ٹھیک آ رہی ہے مفتی صاحب بہت بہتر ہو گیا چلنے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اگناسٹک ہوں ایسے ہی ہے جی بلکل میں اگناسٹک بن چکا ہوں پہلے مومن تھا مسلمان تھا آپ اگناسٹک کی ذرا تریف کریں گے اگناسٹک ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اکل اور علم سے یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی یقینا کوئی قوت موجود ہے یہ سسٹم یہ خود با خود نہیں بنا نہ کوئی انسان نہ کوئی مخلوق آٹومیٹک نہیں بن سکتی زبردست یہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے یہ کون سی ویب سائٹ کے اوپر مجھے یہ تعریف مل سکتی ہے یہ آپ دیکھیں سرچ کر لیں اگناسٹک جو ہے وہ ایک بنانے والی قوت کا کماندہ ہے اب وہ قوت کیسی ہے کہاں سے آئی یہ وہ نہیں کہہ سکتا کچھ یہاں پہ آکے وہ اپنا زیرو ہو جاتا ہے اگر یہ اگناسٹک کی دیفنیشن کہیں کوئی اور دکھی ہوئی ہے اور میں نے غلط بتا دی تو آئی ام سوری لیکن میری اگناسٹک کی یہ دیفنیشن ہے جس کا پہلا حصہ یہ ہے میں اب ڈاکٹر ہوں میرے علم کے مطابق اس کائنات کو بنانے والی ایک قوت یقینا موجود ہے اور وہ ایک سینٹرل ایجنسی ہے یعنی کہ دو یا تین ایلینز ہیں ایک سینٹرل ایجنسی ہے آگے بات کریں ٹھیک ہو گیا آپ کسی بھی جگہ پر اگناسٹک ازم کی جو ایند تعریف کو دیکھ لیں جو آپ نے تعریف کیا یا جو آپ اگناسٹک ازم کو سمجھتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگناسٹک یہاں پہ ایک چینل ہے حارس ملحد ہو گیا عبداللہ گوندل ہو گیا جانتی ہوں گے یہ سارے ہیں اگناسٹک اگناسٹک کیا ہوتا ہے حارس کی زبانی میں کہہ دیتا ہوں جس کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ خدا موجود ہے اور اس کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ خدا موجود نہیں ہے یعنی ففٹی ففٹی نہ تو وہ خدا کا انکار کرتا ہے نہ وہ خدا کا اقرار کرتا ہے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی قوت کو مانتا ہوں جو اس وقت کار فرمایا ایسے ہی ہے اچھا پہلے تو بتا دوں کہ حارس اور غالب لوگ پکے اتھیسٹ ہیں وہ اگناسٹک نہیں ہیں آپ مجھے ایگناسٹک سے ایک سٹیپ آگے یا پیچھے یا سائٹ پہ لے جائیں تو ڈیزم کو دیکھیں ڈی ای آئی ایس ایم ڈیزم یہ مزید سپیسیفائی کرتا ہے تو پھر مجھے آپ نے ایگناسٹک کی کیٹیگری سے نکال کے ڈیزم میں لے گئے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی قوت یقین موجود ہے اگر آپ ڈیزم چیک کر لیں میں نے سپیلنگ بتا دیئے ہیں تو آپ مجھے اس کائٹیگری میں لے جائیں میں نے اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھ دی اب آپ اس کو جہاں فٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں جناب پہلے تو آپ نے ایگناسٹک ایزم کا دعویٰ کیا جیسے ہی میں نے اس کی ڈیزم کی طرف منتقل ہو گئے ایسے ہی ہے گاڑی کار جو ہوتی ہے آپ اب جب کار کہیں گے تو اس میں آپ موٹر کار بھی آگئی اور بھی اس کے اندر کائٹیگری ساری ایک ٹریکٹر بھی آ گیا باقی چیزیں تو آپ اس کو سپیسیفائی کرنے کا ٹائم تو دیں میری ایگناسٹک کی جو انڈرسٹیننگ کی میں نے بتا دی اگر آپ دونوں مجھے سن پا رہے ہیں تو میں دونوں سے معذرت کروں گا دیکھیں میں نے ارض کی کہ میں ایک سالس کی ایسے آپ دونوں کے مبین یہاں موجود ہوں اور یہ چونکہ چینل بھی ہمارا ہے اور اس کو ہم نے لائیو آپ دونوں کا مناظرہ ڈیویٹ مقالمہ لوگوں کو سنا رہے ہیں کچھ فائدہ بکش گفتگو ہونی چاہیے خلطے مبس ہوگی بات آئیں بائیں شائیں ہوگی کچھ پتا نہیں چلے گا لوگ سننے دیکھنے والے وہ جناب وہ کچھ کا کچھ نتیجہ خص کریں گے تو اگر آپ اس کو کوئی فائدہ بکش ایک گفتگو بنانا چاہتی ہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک منٹ بڑی ہوتی ہے ایک منٹ گفتگو ایک منٹ آپ بول لیں ایک منٹ یہ بول لیں اور ٹائمر اوپر چال رہا ہے ٹائمر کے اوپر نظر رکھئے موضوع جو آپ کو دیا گیا ہے اس موضوع پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی سانے باری تعلق سانے باری تعلق کریئٹر خالق خالق ایک حقیقی وہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے کیا ہے اس کا تائمین کرنے ٹھیک ہے جی تو یہ جنیس صاحب سے گفتگو کیجئے لیکن موضوع میربانی کریجئے اور ایک ایک منٹ کر لیں میں یہیں میں نے دیکھیں آپ بات کریں گے کریں آپ جی مجھے کرنے دیجئے سب سے پہلے میں مفتی صاحب کی بات کو اگری کرتا ہوں آپ یہ ٹائمر دیکھ لیں اور یہ پندرہ تیس پہ میں شروع ہو رہا ہوں اور سولہ تیس پہ میں چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو کا تعیون تب ہی ہو پاتا ہے جب سامنے والے کا پتہ ہو کہ یہ کس مذہب سے کس چیز سے تعلق رکھتا ہے پہلے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اگناسٹک ہوں میں نے اگناسٹک کی تعریف بتائی تو یہ وہاں سے پھر کے کہتے ہیں میں ڈی ایزم میں ہوں اور ڈی ایزم میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کہ ایک شخص خدا کو تو مانتا ہو یعنی خدا کو بطورے کیریئٹر مانتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ خدا جو ہے نا اس قینات سے لا تعلق ہو چکا ہے ارمانی صاحب جو ہیں وہ یہ عقیدہ بالکل نہیں رکھتے کہ خدا جو ہے لا تعلق ہو چکا ہے تو لہٰذا اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ڈی ایزم سے وابستہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ بات کلیر ہوگی بقی ہے جو موضوع مفتی صاحب نے دیا ہے انشاءاللہ میں اگلی ٹرن میں جو ہے نا اس کے اوپر ڈسکرشن کروں گا ابھی میں ارمانی صاحب کو دیتا ہوں کیونکہ سولہ تیس قریب قریب جو ہے نا ٹائم ہو چکا ہے جی آپ ایک منٹ گفتگو کیجئے اگلی ٹرن میں انشاءاللہ ہم دو دو منٹ کی گفتگو کریں گے دیکھیں یہ ساری ہم انسانوں کی اپنی ہی بنائی ہوئی ہے اور یہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی آپ میرے دل کی بات اگر پوچھ رہے ہیں جہاں سے میں اکل اور علم سے پہنچا ہوں کہ کوئی شک نہیں کہ اس کائنات کو بنانے والی قوت موجود ہے اس کی ایویڈنس ہمارے جینز ہمارے ڈی این اے ٹوٹل باڈی فارمیشن میں ہمیں ملتی ہے لہٰذا آپ یہ بات کلیر کر لیں کہ میرا ایک سینٹرل ایجنسی پہ یقین ہے اور یہ صرف میرا یقین نہیں ہے بلکہ البرٹ آئینشٹائن جیسے سائنس دان جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں کسی مندر یا مسجد یا چرچ کے خدا پہ یقین نہیں رکھتا لیکن میں ایک سپر انٹیلیجنس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جو مجھے اس کائنات کو چلاتی ہوئی نظر آ رہی یہ جو آئینشٹائن کا یقین تھا یہی میرا بھی یقین ہے اب اس سے آگے چل کے جب میں نے انسانوں کو سٹڈی کیا تب میں نے کیا پایا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہماری زندگیوں میں ہر روز ہر وقت ایکٹ کر رہا ہے اب جب میں بول رہا ہوں تو اسی کی قوت سے بول رہا ہوں اب آپ بات کریں چلیں اب ٹرم ختم ہوگی جی ٹھیک ہو گیا ہم یہ جو انا تعریف وغیرہ کی باحث کو ترک کرتے ہیں موضوع کی طرف چلتے ہیں مفتی صاحب نے ہم کو یہ موضوع دیا ہے کہ خدا اپنی صفات اور ذات کے اعتبار سے کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے اوپر ہم نے کلام کرنا ہے ہمیں کیونکہ میں اسلام سے وابستہ ہوں تو میں اسلام کے تحت جو گفتگو ہوتی ہے اس موضوع کے اوپر میں وہ ہی کروں گا کہ اللہ تعریف اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یقتہ ہے ٹھیک ہے اس چیز سے آپ بھی اگری ہوں گے خیر مین چیز ہماری اسی پہ آتی ہے کہ کیا آپ اس خدا کا انکار کرتے ہیں کہ جو الہامی مذاہب جس کو ماننے والے ہیں اور آپ کسی اور خدا کو مانتے ہیں اس چیز کے اوپر ہم دونوں نے متفق ہونا ہے کہ جب یہ چیز ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کس خدا کی بات کر رہے ہیں اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں آپ نے یہ بات کلیر کر دی کہ میں کریٹر کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ نے یہ بات کلیر نہیں کی کہ جو الہامی مذاہب جس کو مانتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے وہ پلیز اس کے بارے میں گفتگو کریں اب آپ کے دو منٹ کے ٹرن میں ٹھینکیو میں ٹرن لے رہا ہوں پہلے مجھے آپ چینل کا لنک بھیج دیں ابھی تک کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چینل پہ ہیں مجھے بھی نہیں پتا میں کس چینل پہ ہوں میرے پاس صرف سٹریم ہے پلیز تو آپ مجھے واتس اپ کریں پہلے چینل کا لنک ٹھینکیو یہ آواز آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے دنگ صاحب آپ گفت کو جاری رکھئے اور خلط مبس ہے یہ تو بلکل آپ کو چینل سے کیا لینا دینا ہے آپ بات کیجئے جو مدد ہے اس مدد پہ بات کیجئے دنگ صاحب ایک منٹ رکھئے انہیں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں تو وہ لنک سینڈ کرنے کا کام ہے بارال آپ اپنی گفت کو کریئے اپنی جاری رکھئے انیس تیس پر آپ کی گفت کو شروع ہو رہی ہے میں پہلے چینل کو دیکھ لوں کچھ فرینڈز اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا ان کو بھیجنا دیا جائے پلیز آواز آ رہی ہے آپ کو میری چلے چلے میں اقلام کر لیتا ہوں آپ چلیں ہاں جی چینل کا نام کیا بھلے چینل کا نام بتا دیں ختم نبوت ٹائمز ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہلو جی مفتی صاحب میرا ٹائم شروع ہو گیا ہوئے ڈک صاحب آپ کا ٹائم پڑی شروع ہوا ہے برائے کرام آپ نے ٹائم پر نظر رکھئے دوبارہ میں ٹائم شروع کر رہا ہوں ٹائم بہت ضائع آپ نے کیا ہے ڈک صاحب یہ بیس بیس منٹ اور تیس سیکنڈ پر آپ کا ٹائم شروع ہوگا اوپر توجہو کیجئے دیکھ رہا ہمیں یہ بتایا گیا ہم اللہ ایک خدا ہے اس کی یہ صفات ہیں وہ اس طرح کام کرتا ہے یہ دیتا ہے یہ لیتا ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے لہذا ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جیس کائنات کو چلانے والا اللہ جو عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوئے ان کو یہ کہا گیا کہ جیزز ہی خدا ہے وہی نجات دیتا ہے وہی آپ کو رزق دے رہا ہے جو ہندووں کے گھر میں پیدا ہوئے ان کو کہا گیا کہ عیشور اور بھگوان ہی سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے اب ہندو جو ہے اس کا یہ یقین بن جاتا ہے کہ جو مجھے مل رہا ہے میری زندگی یہ سارا کچھ یہ بھگوان اور عیشور کی دین ہے تو جس مذہب میں جہاں پیدا ہوتے ہیں اسی کے خدا کو آپ مان لیتے ہیں اچھا اب اللہ ہمارا یہ کہتا ہے کہ مسجدوں میں جاؤ نمازیں پڑھو پھر میں خوش ہوں گا تمہارا رزق بڑھاؤں گا زندگی دوں گا جو ہندو ہے اس کو یہ بتایا گیا کہ مندر میں جاؤ بھگوان کی پوچھا کرو بھجن گاؤ وہ ہی تم کو رزق دے گا وہ ہی تمہیں شفاہ دے گا وہ ہی سب کچھ دے گا اور یہ ہی کچھ عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے لیٹسٹ جو مذہب آیا وہ بابا گرو نانک ہے اب وہ جب ان کو کچھ تکلیف ہوتی ہے وہ ہر وقت جائے بابا جی کی وہ کرتے ہیں جائے گرو جی کی جائے بابا جی کی تو جہاں جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کے بچوں کے دماغ میں وہ ایک ویکسینیشن کی طرح وہ والا خدا ڈال دیا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص خدا کو نہیں مانتا اتنی دنیا جو اللہ کو نہیں مانتی ان پہ بھی سورج نکلتا ہے ہندووں پہ ان کی بھی بارشیں ہو رہی ہیں پھال پک رہے ہیں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں ان کے ہوای جاز ہو رہے ہیں ان کے سارے کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کیا ان کے کوئی کام روک کے بیٹھا یا روک سکتا ہے کبھی بھی نہیں یہ میرا اگلا پوائنٹ ہے کہ کائنات کو کنٹرول کرنے والی قوت نہ بھگوان ہے نہ اللہ نہ عیشور ہے نہ یہ جیزس ہے میں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں نیکسٹ چلیں جی ٹھیک ہو گیا آپ نے دو چیزیں کی میں پہلی جو آپ کا نکتہ ہے اس کے اوپر آپ کا جواب دے دوں کہ ایک شخص جب بھی کسی مذہب میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی میں پاتا ہے یعنی کہ اسی کی عبادات دیکھتا ہے تو وہ اسی میں چلتا ہے اور اسی کو جو ہے نا وہ اپنے لیے حجت مان لیتا ہے اور اسی کو اپنا طرز حیات مان لیتا ہے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو چاہے عیسائی ہے چاہے ہندو مات میں ہے کہیں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اکل اور شعور عطا کیا ہے جس کے ساتھ صحیح اور غلط کا امتیاز کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز کوئی بھی اگناسٹیک ہو ملہد ہو ایثیسٹ ہو کوئی بھی اس چیز کا کہ ایسا شخص ہو کہ جو بارہ تیرہ سال کا ہو جائے اور اس کے پاس شعور نہ آج اٹھرہ سال لگا لیں اٹھرہ سال کے عمر میں تقریباً بندہ مکمل طور پر بادشعور ہو جاتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کا امتیاز کرنے لگ جاتا ہے کہ یا جن چیزوں کا ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں یہ چیزیں کس طرح سے خدا ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہر مذہب کا اپنا اپنا خدا یہ ایسے بات نہیں ہے بلکہ آپ ہندو ایزم کا جب گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہندو ایزم پر کام کرنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر ان کا نظریہ ان کی کتابوں میں نظریہ وحدت موجود ہے پھر کیا ہوا آہستہ آہستہ انہوں نے خدای صفات کی مورتیاں بنانے شروع کر دی یعنی خالق کی الگ جو ہے انہوں نے بنائی خالق کو انہوں نے برہما کہا دیا الگ سے پرستج جاری ہو گئی اسی طرح سے الگ الگ وشنو ٹھیک ہے سب کی الیدہ الیدہ یعنی اللہ کی الیدہ الیدہ صفت کی کیا کر دی انہوں نے مورتی بنا دی وہ الگ سے پجا شروع کر دی اسی طرح یہ کیونکہ بہت پرانا مذہب ہے پھر یہودیوں میں جس خدا کا تصور ہے اس کو یہوا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ تورات کو پڑھ لیں استثناء کا آپ جا کے لغت کے اندر مانا دیکھیں وہ حیو لا یکوم لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے حیو لا قیوم ٹھیک ہے حیو قیوم لکھا ہوا ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ کھانے والا تو عیسائی جو ہیں وہ تو اسی کو مانتے ہیں یعنی خداوند کو یعنی جو ادھر ترجمہ آیا یہ ہوا اس کا وہ کیا کرتے ہیں ٹرانسلیٹ خداوند تو اسی طرح سے جو اسلام کے اندر نظریہ ہے یہ کوئی الگ سے نہیں بلکہ یہ وہی یکتہ خدا ہے جو پہلے انبیاء کو بیجتا رہا بنی اسرائیل کی طرف گئے عیسائیوں کی طرف گئے پھر وہ ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کو بیجا اور اللہ تعالیٰ نے چوبیس پچاس کے اوپر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو کائنات کو کنٹرول کرنے والا اور اس کی جو صفات قرآن میں یا ترات یا زبور میں بتائی گئی ہیں یہ سارا کا سارا سسٹم انسانی پیدا کرتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا جتنے بھی پیغمبر بتائی جاتے ہیں وہ سب کے سب انسانی ہی ایک کارستانیاں تھیں خدا نے کسی کو کبھی اصل خدا نے سپانسر نہیں کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ وہ کیسے آپ اگر صرف اللہ کو لیں تو جو یہ قرآن کے اندر اپنی صفات بتا رہا ہے اور انسان کو پیدائش کی وجہ بتا رہا ہے کہ میں نے ازمائش کے طور پر انسان کو بنایا شیطان بیچ میں آ گیا آپ شیطان بھٹکا کے جہنم میں لے کے جا رہا ہے میرے بندے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو جو سب سے پہلا اس کا بندہ تھا وہ آدم تھا اللہ نے دعویٰ کیا کہ تیرا بس میرے بندوں پہ نہیں چلے گا تو اس وقت اللہ کا بندہ کون تھا تھا ایک آدم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ارمانی صاحب مہربانی کیجئے مہربانی کیجئے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ موضوع پر رہیے اب یہاں پر نائی تو آدم کی بات ہو رہی ہے نائی شیطان کی کوئی بات ہو رہی ہے یہ موضوع ہی نہیں ہے جب ہم کر رہے ہیں کریئٹر کے اوپر گفتگو کریئٹر کی ذات کون سی یہ ہے بھئی آپ کس خدا کے قائل ہیں کسی خدا کے قائل تو ہیں آپ کہتے ہیں میں اگنوستک ہوں اگنوستک اگر ہم میں غلط نہیں سمجھتا تو میں آپ کے سامنے تعریف کر دیتا ہوں اگنوستک ایسے انسان کو کہتے ہیں کہ جو کائنات کے کسی ایک ایسی ہستی یا ایسی ذات کا قائل ضرور ہوتا ہے کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر پوری کائنات کا نظام ہوتا ہے اب وہ اس کا نام کیا ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں پہ رہتا ہے ان لوگوں کو نہیں پتا لیکن ایک فورس ہے پیچھے کوئی طاقت ضرور ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے یہ ہے اگنوستک عقیدہ تو یہ اس چیز کے اوپر گفتگو آپ نے کرنی ہے بیچ میں شیطان کہاں سے آگیا کہاں سے آدم آگیا میربانی کیجئے ذرا آپ اپنے خدا کو ثابت کیجئے آپ سارے دلیلیں ہم سے پوچھتے جائیں کہ آپ کا جو اللہ ہے تو یہ ہے تو یہ ہے تو آپ بھی تو اپنے کریئیٹر کے بارے میں کچھ بتائیے نہ ہمیں جی جناب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عرب کا اللہ ہے یہ انسانوں کا گھڑوا ایک ذاتی خدا ہے جس طرح بھگوان ہے میں اس اللہ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوں اصل قوت کو نہیں ہمارے کو جھوٹا کریں گے وہ بعد میں دیکھتی ہیں پہلے تو آپ اپنے خدا جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ خدا کون سا ہے کیا ہے وہ کچھ اس کے بارے بھی تو بتائیے جناب جب جھوٹے خدا وں سے نکلیں گے تو اصل تک پہنچیں گے میں چالیس سال مسلمانی کا مسلمانی کا نہ ذکر کر ہوں ہمارا یہ موضوع نہیں ہے جناب آپ 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 پھچڑی بنا رہے ہیں پہلے میں ذرا تھوڑی سی اپنی انفرمیشن کے لیے آپ سے پوچھ نا چاہتا ہوں آپ نے کس سبجیکٹ میں کی ہے میں ڈاکٹر ہوں سپیشل بھی ہوں سرجن بھی ہوں میں سمجھو پی ایچ ڈی کیتی ہے چلو نہیں 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 ٹھیک لگانے والا یہ کام انسان نہیں ہوتا پوری ہیمن باڈی کو پنہ بڑھتا گلت فہمی تو دور ہوگی نا یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہے ہمارے ایک تو ان کو بھی میکر سے تک سمجھتا رہا کہ انہوں نے کوئی پی ایچ دی کی ہوگی تو بعد میں مجھے جا پتا اللہ جی وہ تو انہوں نے دی ایچ ایم ایس کا کورس کیا ہوا تھا جی 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 میں اثر ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی بات نہیں اچھا جی آپ کس خدا کے قائل ہیں جناب میں اس خدا کا قائل ہوں جو اللہ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا تھا وہ کیا ہے اپنی ذات دیکھیں ہر چیز کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے ایک صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے کہ ڈاکٹر رمانی صاحب ہیں ان کا ایک جسم ہے اور یعنی وہ آپ کی ایک ذات ہے جسم کے اعتبار سے اور دیکھیں جسم کے نبیوں کا کتابوں کا مولویوں کا سپیکروں کا پرنٹنگ پریس کا محتاج نہیں ہے میرا جو خدا ہے وہ دریکٹ انسانوں سے کلام کرتا ہے ہر ایک شخص سے کلام کرتا ہے وہ غاروں میں کسی سے چھے چھے سو سال کے بعد کلام نہیں کرتا وہ چودہ سو سال سے خموش نہیں جو میرا خدا وہ ابھی بھی انسانوں کو ہدایت دے رہا ہر روز سزا اور جزا دے رہا برا کرنے والے کو اس کا سزا اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے آپ گردان شروع کر دیں گے مجھے سمیتنی مشکل ہو جائے گی دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا سکھوں تو ابھی میں کیونکہ مدینہ شریف میں بیٹھا ہوں تو میرے پاس سازو سمان بھی پورا نہیں ہے ہتھیار میرے پاس پورے نہیں ہے تو یہ کاغذ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پینسل دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم آپ کی چیزیں نوٹ کر رہے ہیں آپ نے بتایا جو میرا خدا ہے وہ کسی کا مفتاج نہیں ہے نمبر ایک نبیوں کا کتابوں کا جبریل کا مفتاج نہیں بلکہ بات رکھ آپ طول کر دیتے ہیں مختصر الفاظ کے اندر پورا دریا سمیٹ دی بلکہ ٹھیک ہوگی اس گورک دندے میں نہ پسا دیتے ہیں وہ انسانوں سے ڈریکٹ خطاب کرتا ہے یہ دوسری صفت ہے اس کی یہ تھی کہ وہ کسی کا مفتاج نہیں دوسری صفت ہے کہ وہ انسانوں سے ڈریکٹ خطاب کرتے اور آج بھی کر رہے ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے جی خطاب دیکھ دیکھ واضح کروں گا نا میں نے کہا کہ جس طرح قوت سکل ہے جس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں جو زمین کو سورج کے گرد گھمار رہی ہے وہ ایک بڑی پاورپل قوت ہے اسلام کے خدا کے ساتھ آپ تقابل قرآن چاہیں اپنے خدا کا تو ہمارے خدا کی یہ صفات ہمارے خدا کی ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ڈریکٹر انسان سے وہ خطاب کرتا ہے کر سکتا ہے آپ نے بیچ میں یہ ڈال ہے جی وہ کرتا ہے اور کر رہا ہے اور ہر بلکل اس کے اوپر گفتو کرتے ہم اس کے اوپر ڈیویٹ کرنی ہم نمبر تین آپ کہتے ہے ہر جگہ موجود ہے ہم بھی کہتے وہ ہر جگہ موجود ہے یہ تین چیفتیں ابھی آپ نے بتائی ہوں میں کہہ رہا وہ ذات کے طور سے وہ مجسم ہے غیر مجسم صرف مجھے آپ دو خانے دے رہے مجسم غیر مجسم جب میں بات کرنے لگتا ہوں آپ بیچ میں مجھے ٹوک دیتے ہیں آپ اگر مجھے بولنے نہیں دیں گے میں کہا گریویٹیشنل فورس آپ نے فیزکس نہیں پڑی ہوئی ہے اگر آپ فیزکس پڑھ ہیں علم آپ کے اکل دماغ کو اگر یوز کریں گے تو رب تک پہنچیں گے نا بیڑ بکری تو نہیں ہے تو جس طرح گریویٹیشنل فورس ہے مگنیٹک فورس جو مکناتیس کی قوت ہے وہ نظر نہیں آتی لیکن وہ ایک دوسرے کو کھینچ لیتی ہے اسی طرح رب جو میرے والا جس کو میں سمجھاؤں وہ اس طرح ایک پاورفل قوت ہے وہ ہماری بوڈیز میں سے گزر رہی ہے لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے لیکن وہ قوت دیکھیں پوری زمین کو اور گلیکسز کو گھماری ہے خدا اس قوت کی طرح میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا اور وہ پوری یونیورس قرآن کا خدا ہے صاحب آپ کیوں نہیں باز آ رہے جی سوری 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 چلیں لیکن آپ سمجھ دار ہیں میں نے اس لئے آپ کے ڈگری بھی پوچ چیئے تو ابھی تو آپ نے ڈگری بھی بتا دی ہے ایسے تو نہ کیجئے کہ اتنا حسن ذن آپ کے بارے میں پڑھے بتایا میں نے آپ کو مگنیٹی قوت کا بتایا کہ وہ اس طرح کی ذات ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن پاور ہوتی مکناتیس کا بھی دیکھا ہے نا آپ نے مکناتیس کی قوت کو خدا سے تشوید یہ ہے وہ ایک قوت ہے جو پوری یونیورس میں موجود ہے ٹھیک ہے آپ کی علمیت شریف کا یہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ مکناتیس قوت اس کی صفت ہے مکناتیس کی نہ کہ اس کی ذات میں آپ کو ذات کا پوچھ رہا ہوں آپ اس کی صفت بتا رہے ہیں کہ وہ جیسے گزر جاتی ہے یہ صفات ہے یہ دیکھیں ایک بلب ہے ایک ذات کے تبار سے اس کو ہم چھو سکتے ہیں ہاں اس کی صفت یہ کہ وہ روشنی دیتا ہے وہ روشنی بہت دور تک جاتی ہے تو یہ صفت ایک الگ ہوتی ہے ذات ایک الگ ہوتی ہے آپ ابھی تک سمجھ ہی نہیں پا رہے یا اگر سمجھ گئے تو آپ کو کے بارے میں بتائیے آپ مجھے یہ گھر چاہیں گے کہ میں اپنے خدا کو پلیٹ میں ڈال کے آپ کے سامنے رکھوں آپ اس کو چھو کے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی لمبائی اور چڑھائی یہ کائنات ہی انفینٹ ہے انفینٹ فیزکس میں کہتے جس کو ناپا نہ نہ جا سکے جس کا کوئی انڈ کورنر نہ ہو اسی طرح جو میرا خدا ہے اس کا کوئی انڈ کورنر نہیں ہے آپ کائنات میرا ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک ہے آپ کیوں نہیں ٹاپک پہ رہے بار بار آپ ادھر ادھر کیوں آپ کو کیوں اتاجی ہو رہی ہے ادھر ادھر یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اگر سنیں نا تھوڑا سا ٹائم دیں تو میرے اتنے آڈیونس بھی سن رہے ہیں میں نے آپ سنیں تو صحیح نا ٹائم تو دیجئے کتنا ٹائم چاہیے آپ کو میں نے آپ کو مگنیٹک آپ لے جاتے ہیں کسی اور طرف سر آپ کسی اور نہیں کر پا رہے ابھی تک میں نے آپ کو کہا مگنیٹک فورس کیا وجود رکھتی ہے کیا اس کا وجود ہے مگنیٹک فورس کا مگنیٹ جو ہے یہ چلیں یہ کلم یہ دو چیزوں کے درمیان کھینچ دیں والی قوت کی بات ہو رہی ہے میں مگنیٹک فورس کی بات کر رہا ہوں مگنیٹک فورس ہے اس کو تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرتے ہیں آپ اور اس کے ساتھ ایک اور جب تک دو چیزیں نہیں ہوگی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا آپ مجھے لفظوں کے گورک دند میں نکس آ سکتے میں نے مگنیٹک فورس کی بات کی ہے مگنیٹک فورس اس کو فرض کی ہے یہ کلم ہے تھوڑی دیر کے فرض کر لے اگزیمپل بھی چیز ہے اس کو تھوڑی میں یہ تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مگنیٹک فورس یہ فرض کریں آپ دودھ پانی 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 کاری صاحب یہ مگنیٹ ہے مگنیٹک فورس نہیں ہے یہ مگنیٹ ہے میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں چلے مگنیٹ ہے جی 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 مگنیٹ ایک لگ چیز ہے مگنیٹ نے لکھوا دی ہے مجھے میں لکھ لی ہے اب ختم ہوگی اب مگنیٹ جو ہے وہ ذات جو ہے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے آپ کو بات ہی سمجھ آری مطرم اچھا ذات کو ثابت کرنا اگر اگر ذات ہماری پانچ سینسز میں نہیں آتی تو پھر کیسے ثابت ہوگی یہ آپ بتا سکتے آپ نے بتانا ہم نے تو نہیں بتانا ہماری پانچ سینسز میں نہیں آتا ہماری پانچ سینسز میں آپ اس کو ڈریکٹ لی کسی پلیٹ میں ڈال کے نہیں سمجھ سکتے جو میرا خدا ہے اس کو سمجھ نے کے لیے یہ تو صفتے بغیر ذات کے ہوتی نہیں ہم ذات ہے صفات کا وجود اسی وقت ہوگا جب اصل کا وجود ہوگا جب اصل ہی نہیں ہے تو صفتے کس چیز کی بھائی بات یہ اصل کی طرف کاری صاحب دیکھیں ہوا وہ نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آتا وہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے اردید مجود ہے آپ کو ہوا بابر کروائیں گے آپ کو ہوا نظر آتی ہے مجھے بتائیں نہیں نظر آتی نا ہوا کو نہیں خدا مار رہا مسال دے رہا بھائی میرے پر چیزیں نہ تھوپیں میں مسال دے کے آپ کو بتا رہا رہا آپ مجھے کہ اپنا خدا نکال کے لاؤ میں تو صاحبت کر رہا کتنی دیر کا آپ سے آپ کو اس کی بات ہی نہیں سمجھ آ رہی بھائی بات یہ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہے میں اپنا کوئی جو اینا ڈیل کرتے ہیں تو میرے بانی کیجئے مجھے صرف ذات ذات اس کی ثابت کرنی ہے صفت میرے سامنے آ چکی ہیں صفت کا وجود سنوی جنید صاحب کا نیٹ کا بنا ہوا ہے ذات مجھے ثابت کیجئے جناب کیونکہ یہ دیبیٹ آپ کے ساتھ ہوتی ہے یا جنید صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے میری نائب یہاں موجود ہے عمر جرد صاحب السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات میری آواز کلیر ہے میں نماز یہاں سعودی رہبیہ میں نماز کا وقت ہو گئے جنید صاحب آگئے چلے جی جنید صاحب ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنید بھئی آپ کو آواز آ رہی ہے اب مائک انمیوٹ کر سکتے حضرت جی بہت شکریہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے جی جنید بھئی آپ کی آواز کی رجی بات کیجئے گا جنید صاحب ہاں میں اپنے خدا کی سفاد میں اتنی دیر سنتا رہا ہوں اب مجھے بھی ایک دو پھر بات کرنے وہ مگنیٹک پاور کے اوپر آکے آپ کی سوئی ہے نا کشش سکل کے اوپر ایسی ہے نا ٹھیک ہے جی عمر بھائی یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے میں اسی کے اوپر کلام کٹنے جا رہا ہوں گریوٹی کے اوپر کشش سکل کے اوپر انہوں نے کیونکہ سائنس کو بیچ میں انوالو کیا حلانکہ سائنس نہ تو خدا کا انکار کرتی ہے نہ اقرار کرتی ہے کیونکہ اس کے دائرہ اختیار میں یہ چیز نہیں ہے سائنس میتھ کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ چیز داخل نہیں ہے چلے میں اب سائنس سیکلی ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ نے بگ بینگ سنا ہوگا کائنات کیسے وجود میں آئی ایک بقاعدہ طور پر سائنس کے اندر نظریہ ہے تو اس نظریہ کے اتحاد یہ گریوٹی جو ہے یہ پہلے موجود نہیں تھی یہ بعد میں وجود میں آئی تو خدا وہ بلکل بھی نہیں ہو سکتا کہ جو بعد میں وجود میں بلکہ خدا وہ ہے جو خود سے ہو خدا جو ہے وہ ایسی صفت کے ساتھ متصف ہو وہ ایسی ذات ہے کہ جو بزات خود ہو اس کو کوئی بنانے والا نہ ہو بلکہ اس گریوٹی کو بنانے والا بھی وہ دماغ ہے تو خیر اس کو بلکہ جاتا ہے تو خدا جو ہے وہ تو گریوٹی تب ہو کہ جب وہ خود سے بنے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ گریوٹی اگر ہے بھی تو یہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے یہ بھی اس خالقی بنائی ہوئی ہے یہ بھی اس کی مخلوق میں سے ایک ادنا سی مخلوق ہے جب کہ آپ نے اس کو کہ دیا جناب کہ یہ ہی کشش سکل یہ ہمارا خدا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جی بات کروں میں پہلی بات یہ کہ میں نے یہ نہیں کشش سکل بات بنی بیگ بینگ کس چیز پہ ہوا ایک انرجی تھی جو میس میں کنورٹ ہوئی انرجی اب انرجی کیا ہے وہ قوت ہی ہے وہ قوت ہے وہ انرجی جو میس میں کنورٹ ہوئی ابھی آپ میرے خدا کی بات کر رہے ہیں تو انرجی میں اس کو مانتا ہوں پھر وہ میس میں بھی کنورٹ ہوگئی یا باقی لائف میں کنورٹ ہوگئی وہ ہے اصل خدا وہ انرجی وہ پاور آگے بات کریں ایک منٹ یہاں پہ جنید بھئی مجھے موقع دیجئے گا صرف ایک منٹ کا یہاں سوال میرا یہ ہے آپ نے کہا کہ وہ میس میں کنورٹ ہوا یعنی کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ میس رکھتا ہے میں آگے اب آپ بات پوری کریں گے کہ میں شروع بولو اس کا جواب دوں صرف صرف یہ اس بات کا بتا دیں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا خدا میس رکھتا ہے دیکھیں ایک جو انرجی تھی اب مجھے بولنے بات یہ چھوٹا سا جواب نہیں ہے حضرت آپ مجھے کسی خانے میں بسا رہے ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر تحمل آپ پوری سنتے نہیں بیچ میں سوال چروع کر دیتے ہیں یا آپ بولیں جب مجھے جواب نہیں ملے گا آپ مجھے بات کمیر کرنے لیں مجھے آپ کمپلیٹ تو کرنے دے بات کو آپ کو پورا جواب مل جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے خود بات کرنے نہیں دے رہے اب آپ بات کریں اس لئے آپ نے ٹوکر دیا پیچھ میں اسے فلو آف مائنڈ ختم ہو جاتا سارا ایک میٹ مجھے دیں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آپ سے اے چوز کرو جلدی سے بی چوز کرو یہ تو نہیں ہوتا انہوں نے کہا آپ کا خدا وجود رکھتا ہے آپ نے کہا میں جب کششش سکل کے اوپر بات کی یہ پہلے وجود اس کا نہیں تھا یہ بعد میں وجود میں آئی تو آپ نے کسی بھی سائنٹفی کی کسی بھی ویب سائٹ سے کسی بھی کتاب سے کسی بھی سائنٹسٹ سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ انرجی ہی گریویٹی تھی کیونکہ میں نے گریویٹی کے اوپر بات کیا آپ نے ثابت کر سکتے ہیں یہ آپ اگلے پوائنٹ میں کی جئے گا دوسری بات جو پہلے رہ گئی تھی مفتی صاحب کے ترم کے دوران میں وہ چیز بھی ارز کر دوں کہ خدا کیا نبیوں کا انسانوں کا محتاج ہے دیکھیں خدا کسی کا محتاج نہیں ہے اب رہی بات کہ وہ بشریت جس طرح یعنی اس حالت کے اندر تو اس وجہ سے ضرورت تھی کہ کوئی خدا اور اس کے درمیان رابطہ قائم کرے پہلی چیز یہ اب یہ کہ خدا کیا انسان سے ڈیریکٹ کلام نہیں کرتا جو وہ کلام کسی نبی کے ذریعے بیجتا ہے تو وہ جو کلام لکھا ہوا ہے وہ خدا نے انسان سے کلام کیا ہے وہ اس صورت میں انسان کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے تیسری چیز جو آپ نے صفت بیان کی خدا ہر جگہ موجود ہے یہ تو ہمارا بھی نظریہ ہے آپ تو کوئی نئی چیز بتائیں نا جو ہمارے نظریہ سے ٹکراتی ہو تو ہم اس کے اوپر گفتگو کر سکیں چار پانچ پوائنٹ کٹھے کر دی جنید کیونکہ جی جی ارمانی صاحب میں بتاتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے کتنی دیر آپ اور مفتی صاحب لگے تھے اور میں نے گفتگو نہیں تھی کی اس لئے میں نے ساری چیزوں کا ایک دفعہ کور کر دیا آپ پہلے عمر بھائی کو گفتگو کر لینے دیں پھر آپ شروع کی جی سر میرا آپ سے صرف اتنا سا چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں انرجی اور میس کی بات کرتے ہیں بار بار اب یہاں پہ میس کا بھی ذکر آ رہا ہے انرجی کے کوئی شیپ بھی ہے اس کی کوئی فارم بھی ہے آپ سے جو سوال مفتی صاحب بار بار پوچھ رہے تھے جس میں کنفیجن آپ کے نظر میں آ رہی تھی آپ کو کوسسن کلیر نہیں ہو رہا تھا آپ نے کہا جی وہ میس رکھتا ہے جو کنورٹ ہوا انرجی سے میس بتا دیجئے گا کہ میں نے کب بول نہ بتا دیجئے گا مجھ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ انرجی سے میس میں کنورٹ ہوا تھا اب آپ نے بولنا نہیں بیچ میں مجھے کتنے منٹ یں میرے بات میں یہ نہیں کرتے ہیں ہاں یا آپ کی ہاں نہ کا کوئی جواب نہیں ہے آپ مجھے کسی خانے میں نہیں فٹ کریں گے آپ نے بات کر لی اور مجھے دو منٹ آپ نے بیچ میں انٹریفیر نہیں کرنا بس یہ کریں پہلے ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹا سوال پوچھ رہا ہوں اس کو پوچھ کے میری پھر آگے کی بات اس کے اوپر ہوگی جناب والا میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ مجھے انٹریفیر نہیں کریں دو ملٹ پورے دیں کہ ہاں نہ کا کوئسٹن کرنا ہی نہیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مرگی انڈا یا پہلے اب میں اگر اس کا جواب دینا تو کوئی جار باتیں کر کے دوں گا جب میں کہوں گا انڈا تو آپ کہیں کہ مرگی پہلے کہ انڈا آپ پھر مجھے دو منٹ بولنے دیں گے تو میں اپنی بات پوچھ رہوں کہ اب دن ہے کہ رات تو اس کا جواب سیدھا اور سادھا سا ہوگا کہ جی اب باہر اندھیرہ ہے سورج غروب ہو چکا رات نہیں تو دن اور رات کے درمیان میں شام بھی ہوتی ہے شام نہیں بتانا شام تیسری چیز نہیں ہے نہ دن ہے رات بھائی میں سوال آپ سے پوچھ رہوں ڈاکٹر صاحب دن ہے یا رات تو شام ہے نہ دن ہے نہ رات ہے شام ہے تو جواب غلط ہو گیا جنید بھئی آپ دو منٹ بولنے دو منٹ بولنے شام جو ہے وہ رات سے باہر ہوتی ہے شام دن بتائے رات ہوتی چلے جنید بتائیں آپ جلدی نہ کیا کریں پہلے کسی کو بولنے کا موقع دیا کریں بات انہوں نے سی کی تھی کہ کیا انرجی جو ہے وہ جیسے کہ میں آپ کے الفاظ میں کہتا ہوں ارتقاء کر کے اگلے سٹیپ میں جائی ہے اس کا جواب آپ نے بتانا تھا نہیں میرا یہ نظریہ نہیں آپ یہ مرگی انڈے کا سوال نہ نہ کریں اگر مجھے بولنے دیں گے تو میں اپنی بات رکھوں گا کیونکہ ہماری پہلی ٹاک ہو رہی ہے اور یہ کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جس کو آپ پلیٹ میں رکھ چیز دکھاؤ ہے کہاں پہ اب آپ بولنے نہیں دیتے بیچ میری ہان آ جواب دیں تمہاری ہان آ کے اندر جواب ہے ہی نہیں تو کیا کیا جائے چلے میں لازٹ بات کر دیتا ہوں دو میلٹ دین اب تمہیں بات کروں انرجی اور میٹر جی اور انٹرفیر نہیں کریں ٹھیک ہو گیا امر بھائی میرے خیال سے پہلے ان کے ساتھ ایک موضوع اس کا مکمل طور پر انتخاب ہو جانا چاہیے جب یہ راضی ہو جائیں اسی کے اوپر کلام ہوگا پھر پانچ پانچ مٹ آپ کلام کریں اس میں کوئی انٹرفیر نہیں کرے گا نہ میں کروں گا تو پہلے جو ہے آپ میرے ساتھ مفتی ساتھ میں ساتھ نمبر آپ پہلے موضوع انتخاب کریں کہ اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی آپ نے اسے ہٹ رہ نہیں آپ کیا کرتے ہیں ایک ادھر سے بات کر رہے ہیں دوسرا شیطان کے بات کر رہے تیسری جنات کی تیسری کسی اور کی تو ایسے نہیں کام چلے گا موضوع کا انتخاب ہو چکے ہیں لیکن آپ موضوع سے ہٹ چکے ہیں مکمل طور پر آپ موضوع سے ہٹ چکے ہیں ہم خدا کی ذات اور صفات پہ ہیں ہم خدا کی ذات اور صفات پہ ہیں آپ سائنس کو انولل کر چکے ہیں اور یہ نا ختم ہماری دیکھنا سننا سننا جب سائنس نہیں تھی تو کیا خدا کے وجود کو ثابت کرنا ناممکین تھا یہ بات تو آپ کی بالکل غلط ہے کہ خدا کیا ہے میں بتاتا ہوں سائنس ہے ہماری five senses جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں جب کوئی نبی کو سنتا ہے جو چیز بھی بتا رہے تھے وہ ہماری five senses کے اوپر چل رہی ہے نا اور جب آپ خدا کی گواہی دیتے نشانی دیتے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اس کو آگے چل نا تو اب آپ سائنس کی بات کرنی نہیں دے رہے ہیں سائنس کا وجود ہی ہمارا سارا وجود ہے میں نے آپ کی بات مال لی اب عمر بھائیس کے خمسہ سے ان کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے بلکل بھی نہیں کیا جا سکتا میری بات تعلق ہے ہر چیز کا تعلق خمسہ سے ہے ادر بھائیس تو کوئی چیز کسی طرح ثابت ہی نہیں کر سکتے ادر بھائیس مردہ جو بڑا بڑا بھائی زمین میں ان کے کسی بھی ایک سائنٹسٹ کی سٹیٹمنٹ لادیں جس نے یہ کہا سائنس جو ہے وہ آپ کی پانچ جو سنسز ہیں نا یہ وہ ہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر فیلڈ کا ایک 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 سائنس کے ایک سائنس کے ایک سائنس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہوگی اور یہ اس میں آپ جا رہے نا فیلڈ کے اندر وہ فیلوسفی کی ایک سب فیلڈ بنتی ہے جس کے اندر آپ گھوس رہے ہیں اور کتنی سائنس آپ نے لینی ہے جناب چلیں چلیں کریں پھر مجھے بھی نہیں بولنا میں آپ کی بات میں ٹوکا نہیں تھا مجھے بتائیے کہ میں نے کب بول نا مسلسل جب میں بات کرنے لگتا ہوں آپ بیس میں ٹوک دی ٹی نے آپ نہیں کرتا آپ مجھے ایک سائنٹسٹ کی اسٹیٹمنٹ لائے دیں کہ جی شاہ جی اسلام علیکم اللہ اللہ اچھا جی تو کیا نام ہے آپ کا ڈکٹر ارمانی صاحب کہاں تک بات پہنچی ہے بات یہ پہنچی تھی کہ خدا کی صفات اور اس کی ذات کے تمام کائنات کہاں سے آئی ایک بگ بینک تک بات پہنچی تھی جہاں سے ساری چیزیں اوریجن ہوئیں تھیوری کے مطابق تو وہ پوچھ رہتے کہ آپ کا خدا کیا میس رکھتا ہے اس کا جواب دینے لگا تو انہیں نے ٹوک دیا کہ ہاں یا نہ مرگی پہلے کہ انڈا میں نے کہاں مجھے پوری بات کرنے دیں بس یہاں پہ بات ابھی فسی ہوئی ہے کہ سارا کائنات کہاں سے آئی وہاں پہ بات ہے وہ مجھے دارے یہ ہے کہ آپ نے اپنے خدا کی مجھے تین صفتیں بتائی ہیں کہ پہلی صفت یہ کہ وہ مختاج نہیں ہے نمبر دو کہ وہ ڈریکٹر انسانوں سے خطاب کرتا ہے نمبر تین وہ ہر جگہ موجود ہے اچھا اب ذات کے اعتبار سے گفت کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے کیا بتائی میں اب اگر بولنا شروع کروں گا تو آپ انٹرفیر نہیں کریں گے آپ نے ذات اور صفات دو لیدہ لیدہ کر دی آپ کہتے ہیں صفات پہ بات نہ کرو ذات پہ بات کرو یہ کہہ رہے ہیں آپ یا تو آپ کہتے ہیں کہ ذات اور صفات صفت اور ذات ایک چیز ہے ہم ایک چیز پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں ساری صفات جی جی کریں بات کیا صفت اور ذات ایک چیز ہوتی ہے ذات اور صفات ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوتی ساری صفات ذات میں سے نکل رہی ہیں ذات کی پہچان کے لیے صفات ضروری ہیں اب اس کے اوپر مجھے الگ سے ڈی بیٹ کرنی پڑے گی موضوع بلکل بدل جائے گا کہ دیکھیں یہ میری ذات ہے اور میں یہ جو بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے بولنے کو مبشر کہہ سکتے ہیں یہ جو آواز ہے اس آواز کو یہ میرے بولنے کو مبشر کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ ساری الفاظ کی گیم ہے آپ اگر سائنس کی اوپر آ جائیں گے میں فیزیکلی پریٹیکلی آپ ایک چیز کر کے بتا رہا ہوں دیکھیں یہ میری دیکھنا میرا دیکھنا میرا سننا میرا بولنا یہ میری صفتیں ہیں یہ میری ذات نہیں ہے میری ذات یہ بوڈی ہے تو کیا یہ میرا سننے سننے کو سمات کو میں مبشر کو کہہ سکتا میرے بولنے کو کہے کہ یہ مبشر ہے میرے کلام کو میری نظر کو میری نظر کی جہاں تک رسائی ہے تو اس کو مبشر کہیں گے یہ تو اکل میں نہیں آرہا دیکھیں میں بتاتا ہوں کیا ہو گیا مجھ کو جو صفات ہیں وہ کسی ذات کی محتاج ہوتی ہے ایسے یہ صفت ذات کی محتاج ہوتی ہے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائنٹیفیشل دی میں چل رہا ہے کہ صفت ذات کا پتہ دیتی ہے تو صفت محتاج ذات کی ایسے یہ چلے آگے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی تو ابھی آپ نے کہا کہ ہمارا جو خدا ہے وہ محتاج جی آگے چلیں پلیز ہاں ہاں بات ایسی ہی نا آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیئے نا میں آپ کے ساتھ اس وقت چلوں گا جب آپ اس چیز کی مثال بھی دیں گے جب میں مثال دیتا ہوں کسی ذات اور صفات کی سنتے نہیں آپ نے فرمایا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ ذات کا پتہ دیتی ہے آپ نے فرمایا جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے ہم آگے چلیں گے ٹھیک ہو گیا تو جو صفت ہے ذات کی محتاج ہوئی ایسا ہی ہے جی بالکل ٹھیک ہے تو جب یہ جو ذات ہے ذات جو ہے یہ صفت ہے اور یہ صفت اس ذات کی محتاج ہوئی تو آپ نے کہا کہ جو محتاج ہے وہ خدا نہیں اور جو محتاج نہیں ہے وہ خدا ہے تو یہ جو صفت ہے یہ محتاج ہے تو لہذا صفت خدا نہیں تو یہ ذات خدا ہے جو کہ محتاج نہیں ٹھیک ہے میں اگر بات کو سادہ کروں نا آپ کا بھی ایک خدا پہ بنانے والی قوت پہ یقین ہے میرا بھی بنانے والی قوت پہ یقین ہے میرا خدا کیا ہے میں بعد میں اچھا نہیں بات تو نہیں پیانی ہے بات کلیر ہوگی کہ ذات لگ ہوتی ہے صفت لگ ہوتی ہے ایسا ہی ہے آپ کچھ بھی کہلے بنانے والی میں کہہ رہا دو ہیں آپ کہہ رہے ایک ہیں ابھی میں نے دو ثابت کر دی ہیں آپ کی گفتگو کے اندر سے دیکھیں میں نے ایک آپ سے کھری بات کی اتنے آرڈینس سن رہی ہے آپ کو کہ ایک بنانے والی ذات یا قوت موجود ہے آپ بھی مان رہے ہیں میں بھی مان رہے ہیں اس کو نہیں آپ دیکھیں بات کسائے نا صفت کا موضوع جو چھیڑا ہوا ہے آپ نے خود ہی چھیڑ ہے یہ فیصلہ ہو گیا آپ تسلیم کیجئے کہ آپ نے غلط بیانے کی کہ یہ ذات و صفت ایک ہے میں کہتا ہوں بولنے نہیں دے رہے آپ بولتے جا رہے میری دی میں کہا کہ صفات ذات کا پتہ دیتی ہیں سائنس کے اندر بھی اب آپ سن رہے آپ نے بولنا نہیں ہے بیچ میں جب میں کہتا ہوں کہ مجیر موجود ہے تو اس کا مطلب کہ مجیر مجیر موجود ہے تو اس کا کوئی سورس ہے کوئی چیز جل رہی ہے یا روش پیدا تو جو صفات ہیں وہ کسی ذات کا پتہ دیتی ہیں یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتی صفات کو پکڑیں گے تو ذات تک پہنچ جائیں گے یہ بات آپ بھی مانتے جی حافظ صاحب جناب بات وہی پہ پانی کے اندر مدانی آپ نے ڈال دی ہے میں نکال رہا ہوں آپ نکال دے نہیں رہے میں نے کہا آپ بھی رب کو مان رہے ہیں قوت کو میں بھی مان رہا ہوں اب اگلی بات اگر آپ چلیں گے تو بڑی بہتری ہو جائے گی میں یہ دیتا ہوں آپ صفات ذات کا پتہ دیتی ہیں صفات کسی ذات سے نکل رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں خدا چونکہ ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن اس کی صفات نظر آرہی ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے وہ موجود ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بتانے کی جناب آپ اس کو پریکٹیکلی اپلائے کر کے مثال بھی تو دے دی نہ کوئی کتنی مثالیں دوں کتنی مثالیں دوں یہ دیکھیں یہ پین ہے یہ ذات ہے یہ لکھائی میں نے کی یہ صفت ہے اب اس لکھائی کو تو کوئی نہیں پین کہہ سکتا نا کیا ہو یہ صفت ہے یہ پین جس نے بنایا ہے یہ پین اس کی صفت ہے وہ بنانے والا اصل ذات ہے یہ بھی مانتے ہیں آپ جس نے یہ پین کہتا ہے دنگ صرف پین کی بات کر رہا ہوں یہ پین بھی کسی بنانے والے کی صفت ہے یہ تحریر وجود میں آئی ہے یہ اس پین کی صفت ہے اس ذات کی صفت ہے تو صفت کو ہم ذات نہیں کہہ سکتے ہاں ذات سے صفت کا وجود ہوتا ہے میں نے کہا کہ یہ جو پین کی مثال دے رہے ہیں پین بھی تو کسی نے بنایا ہے نا پین بھی تو کسی کی صفت ہے نا میں نے مثال دی اور کہتے دور مثال دے دیتا ہوں میں آپ جو بھی مثال دیں گے جس ذات کی بھی مثال دیں گے وہ ذات نہیں ہوگی وہ صفت ہوگی یہ پین کسی بنانے والے کی صفت ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے نہیں مجھے تو یہ بتائیے کہ ابھی اس تحریر کو پین کہہ سکتے کلم کہہ سکتے نہیں یہ تحریر ایک پیغام ہے یہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے تو پین کہا سے آیا یہ بتائیں پین کو چھوڑ دیں آپ پین کو نہیں چھوڑ سکتے آپ جو صفت بھی کہیں جو صفت بھی کہیں وہ کسی ذات تک پہنچے گی وہ ذات کسی اگلی ذات کی صفت ہوگی اسی تک کی محدود رہی میں محدود کیوں رہوں مولوی صاحب حوث صاحب میں کیوں محدود رہوں جب بات ڈیبیٹ پہ ہے تو مجھے کیوں محدود کر رہے میں نے آپ سے سکھوڑ کیا کہ پین کہا سے آیا بتا نہیں رہے خدا کے اوپر یہ پوری کائنات اس کی کریشن ہے کیا یہ سارے خدا بن گے کیسے کر دی اس کی ذات سے نکلے ہیں تو آئے ہیں نا کیسے ایک چیز ہے ابھی تو ذات اور صفت کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں کہ ایک خدا ہے اور اس کی یہ صفات ہے تو کیا یہ جتنی بھی اس کی صفات ہے پیدا کرتی ہے نا وہ اپنی ذات نکل ہے جی اگر آپ سائنس کی جواب دینے دیں یہ پہن خدا کے اندر سے نکل ہے جی بالکل خدا کے اندر سے نکل ہے بس جواب مل گی بس 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 گتم ہوگی خدا کے نکل ہے تو یہ تو یہ تو نکلا ہے جناب ایک مشین کے اندر سے جی آپ اس طرح مشین تک جب پہنچیں گے تو مشین کو بنانے والی بھی کوئی چیز تھی جس نے اس مشین کو بنایا ٹھیک ہے نہیں ابھی آپ نے دیکھے آپ ابھی آپ نے کیا کہا یہ پین خدا کے نکل ہے نہیں نہیں مشین تک پہنچ مشین بھی خدا میں سے آئی مشین بھی خدا سے نکل میں کہا کہ وہ مشین کے اندر سے نکل ہے تو کیا مشین خدا ہے اب آپ مشین کو کچھ اور کی طرف دار رہے ہیں ہاں مشین جو ہمیں نظر آرہا رہا اسی پر چلنا نا حافظ صاحب اب آپ الفاظ نکل کے حقیقت کی طرف نہیں جوٹ کیوں بھائی بھائی بات سنیں اب آپ بات نہیں کرنے دیں دیکھیں میں جوٹ کیوں بولتی مجھے تو یہ بتائی دک صاحب جوٹ کیوں بول رہے ہوں ایک لمبا سلسلے سے ہو کہ یہ پہن ہم تک پہنچ ہے آپ نے خدا کے اندر سے نکل ہے بھائی میں نے یہ بات کی ہے جو آپ میری اگر سائنٹیفک بات جتنا میٹر ہے میٹر کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو وجود رکھتی ہے چھوڑ دیں فلاسفی میں آپ سے بڑا فلاسفر ہوں مجھے فلاسفی نہیں چاہیے آپ کی خدا کے اندر سے نکل ہے اور وہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ خدا سے آئی ہے یہ میرا مقصد ہے اب آپ کو بات واضح کر رہا تو بات نہیں دیکھنا یہاں مقصد مقصد نہیں چلتے یہاں پہ یہ لفظوں کا گیم ہے لفظوں کا گیم ہے لفظوں کا گیم آپ کے نزدیک ہے میں اس لیے یہ مشین سے نکلی ہے جی تو مشین آگے خدا سے نکلی ہے جو میٹر ہے میرا یہ مقصد ہے آپ پہلے کہنے نہیں دیتے بات پوری کرنے نہیں دیتے آپ کہتے ہاں کرو یا نہ کرو پہلے یہ بتائیں گے جھوٹ کیوں بول جھوٹ تو خیر بڑی جگہ سے آرہا ایک جگہ سے جھوٹ نہیں آرہا جتنا میٹر ہے ماس مادہ جس کو کہ تین چکر نہیں بولا جتنا میٹر ہے یہ خدا سے آیا ہے چلے آپ جس طرح کریں میری باس نے یہ میرے خدا میں سے نکلا آپ کی اللہ میں سے نہیں نکلا آپ اپنے اللہ سے بتائیں کہ یہ پین خدا کے اندر سے نکلا ہے کیا مشین خدا ہے ہر میٹر خدا میں سے نکلا ہے میں یہ کہ رہو ہر میٹر ہے جس مشین جس پریس کے اندر سے اس کو جناب یہ سانچے کے اندر ڈالا گیا کیا وہ خدا ہے وہ مشین خود ایٹس سیلف ایک خدا کے وجود سے آئی ہے کسی بھی طرح سے ڈریکٹل یا ڈریکٹل بس رکھ جائیں آپ لوگوں کی جو تیوری ہے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے ہم نے ثابت کر دیا اور نہ 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 ہمارے تھونا صاحبان نے دیکھ رہیا کہ اگناسٹکوں یا ان سب کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ جوٹ کے اوپر مبنی ہے دجل کے اوپر جال سازی کے اوپر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ اپنی ہی باتوں کے اندر ان کے تضاد ہوتا ہے ایک لمحے بعد کچھ اور کہیں تیسے لمحے وہ پہلی دو باتوں کو بدل جائیں گے اور بھول جائیں گے اور اس کو کہیں گے نہیں ہم نہیں اس کو مانتے ابھی ہم نے ان کو کئی جگہ سے اوپر پکڑا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسے خدا کے قائل ہے جو کہ محتاج نہیں دریکٹ وہ انسان سے خطاب کرتا ہے ہر جگہ موجود ہے یہ صفتیں ہیں میں نے کہا یہ صفتیں ہیں ذات کیا ہے جب ذات کے اوپر بات ہوئی کہتے ذات اور صفت ایک ہی ہے جب میں نے اکسپلین کیا ان کی باتوں کے اندر سے ہی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نہیں جو صفت ہوتی ہے وہ ذات تک کی رسائی ساری تمام تار حقائق آپ لوگوں کے سامنے آتی ہیں اب آخری گفتگو کرتے ہو میں یہ ارض کروں گا کہ یہ ہے چور یہ اتقادی چور ہے کیونکہ ایتھی ایسٹ اگنوازٹک اور ان لوگوں کے پاس اب اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں رہی تو انہوں نے اسلام کے اندر سے چیزوں کو چوری کیا یہ جتری چیزیں انہوں نے بتائی یہ ساری کی ساری اسلام سے چوری اور سرکا ہے اسلام کا سرکا ہے ہمارا جو مسلمنوں کا خدا ہے وہ محتاج نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے کیونکہ وہ فرمت ان اللہ لا کل شہی ان قدیر وہ ڈریکٹ کلام کرنے کے ہے یہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے ذات کے اعتبار سے اگر بات کرتے ہیں تو وہ بے مثل اور بے مثال ہے وہ فرماتا لئی سا قمیسر ہی شہی اس کی مثل کوئی شہی نہیں ہے وہ وہ وجود تو رکھتا ہے جسم نہیں رکھتا وہ واجب الوجود ہے ممکن الوجود نہیں ہے اس کی جو تخلیق ہے وہ ممکن الوجود ہے ممکن الوجود وہ ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑے کچھ بھی نہ ہو یہ کیونکہ فلسفہ کی بات ہے اور قلام کی بات ہے تو یہ فلسفہ تو ان لوگوں کو آتا بھی نہیں ہے ڈاکٹر ارمانی صاحب اور ایتی ایس اور اگناسٹک کو گیرہ جو صرف جھوٹ کے اوپر ان کا سارا صاحب تب کھڑا ہے اب انہوں نے دیکھیں یہ آج کی نشست میں مجھے پتا چلا ہے جی اس چیز کا انکشاف ہو ہے کہ چیزیں چوری بھی کرنی شروع کرنی انہوں نے اسلام سے صرف نہیں مننا تو اللہ کو نہیں مننا وہ کہا سب چیزیں چوری کر کے لے آخری بات آپ کر سکتو بڑی بیربانی مفتی صاحب بات یہ کہ اب میری بات بولنے کی کسی اور نے بولنا آپ بول سکتے ہیں میں نے اللہ محتاج ہے نبیوں کا رسول کا کتابوں کا کلم دواد کا آپ کا اللہ بات کر ہی نہیں سکتا کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں اور جو چیز وجود رکھتی ہے کوئی بے شک یہ زمین ہے یا انسان اس کا مطلب کہ وہ جو وجود ہے سورج چاند زمین وہاں پر خدا مجود نہیں ہے اگر یہ پوری زمین یا چاند جو ہے یا کوئی بھی مخلوق وہاں پہ خدا مجود نہیں ہے وہ کوئی دوسری چیز مجود ہے یہ آپ مانتے ہیں پھر اس بات کو اور تیسرا سوال کہ خدا اللہ کو کس نے بنایا اللہ کہاں سے آیا میں بیسے جانتا اللہ کو کس نے بنایا آپ بتائیں کہ آپ کی اللہ کو کس نے بنایا کہاں سے آیا وہ بہرحال گفتگو کمپلیٹ ہوگی یا آخری گفتگو تھی آخری گفتگو آپ نے بھی کر لی میں نے بھی کر لی تو یہاں پر آپ نے جو مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو کس نے بنایا پہلے آپ اپنے خدا کو ثابت کر لی گا تو پھر جب آپ ثابت کر لیں اس کی ذات کو تو ابھی تک آپ نے ثابت ہی دیکھ چکا کیا ہے کس لیول کا علم شریف ہے تو آپ پڑھ صرف اتراز کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے اتراز کوئی بھی کر لے اتراز ہی کر لے سب سے آسان کام دنیا کا اتراز ہے لیکن اتراز کسی ایک لوجک کے طاحت ہوتا ہے اور دلیل کے طاحت ہوتا ہے بغیر دلیل اور بغیر لوجک کے منطق کے جو اتراز ہوتا ہے وہ اتراز نہیں ہوتا وہ فضول ہوتا ہے تو بہرحل آپ دوبارہ بھی سیشن رکھیں گے اگر کوئی مجھ سے بتمیزی غلطی ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے میرا ویڈیو نمبر چل رہا ہے نہیں تو جنید صاحب سے آپ لے لیجئے گا جب کوئی سیشن کرنا ہو لیکن ہم موضوع کے تاہت کریں موضوع آپ رکھیں گے اس موضوع پر بات کر رہیں گے میں آپ سے ڈیویٹ کر لوں گا میں نے بھی ایک چینل بنایا ہے میں نے کبھی نہیں کی کیونکہ میں انڈین چینل سچ والا آزاد جی کے پاس دکھت رہت ہوں امر جرسہ بہت شکریہ تینک اور جنید کوئی گلتی ہوگی تو معاف کیجئے گا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا جی صاحبان عمر بھائی آپ بات کر سکتے ہیں اور سٹریم کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں جزاکل و خیرہ سادہ محترم بس جتنی بحث مبایسہ ہوا اس پہ صرف میں چند کلمات کہوں گا اور میرا خیال ہے کسی بھی اکل شعور رکھنے والے انسان کے لیے چند کلمات کافی ہوں گے جس چیز کا سب سے زیادہ شعور تھا موسیقی